اسلام علیکم میرا نام فہد ہے میں گرافک ڈیزائن کی فیلڈ سے بلانگ کرتا ہوں میں ایکسٹیم کامرس کے پلیٹ فرم کے پر آپ کو گرافک ڈیزائن کا کورس کروا رہا ہوں اور آج ہماری چوتی کلاس ہے گرافک ڈیزائنگ فرم بیسک ٹو پروفیشن کی چوتی کلاس کا نام ہے ٹاپ ڈیزائن فیلڈ اندر کٹیگریز اس ٹاپک کے اندر میں ڈیزائن کی فیلڈ کے بارے میں بات کروں گا کتنے قسم کی فیلڈ آویلبل ہیں مارکٹ کے اندر اور پاکستان کے اندر اسپیشلی کون کون سی فیلڈ میں کام ہو رہا ہے اور اس کو میں نے ڈیوائیڈ بھی اس طرح سے کیا جو سب سے ٹاپ لیول کی فیلڈ ہے اس کو ٹاپ پر رکھا ہے جو سب سے لو لیول پر جا رہی ہے جو پیسے کے معاملے میں یا جوب اپورچنیٹی کے معاملے میں تو اس کو نیچے کر دیا ہے اس ٹاپک کے اندر سب کٹیگری ہے ہسٹری آف گرافک ڈیزائن پاکستان پھر کرنٹ فیلڈ اور پھر فیوچر کی فیلڈ سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں ہسٹری آف گرافک ڈیزائن پاکستان اس کے اندر سب سے پہلے جب پاکستان میں سٹارٹ ہوا اراؤنڈ 2003-04 کے اندر پاکستان میں یہ جوب کریئٹ ہوئی ہے لوگوں نے ڈیزائنرز ہائر کرنا شروع کیا جوب پوسٹ آنا شروعی ڈیزائنر کی تو اس وقت بیسیکلی ڈیزائنر کے صرف دو سے تین کام ہوتے تھے سب سے زیادہ امپورٹن کام اس کا ہوتا تھا ایمیج ری سائز کرنا صحیح ہے میں نے خود بھی میں نے جوائن کیا ہے دوہزار سات کے اندر کام کرنا شروع کیا تھا تو ایز ای جونئر گرافک ڈیزائنر میرے دو سے تین کام تھے اس میں یہ تھا کہ پورڈیک کی ایمیجز تھی اس کی ری سائزنگ ہوتی تھی اس کے بیکگرانڈ ری موف کرنے کا آپشن ہوتا تھا اور اگر ایمیج تھوڑی سی خراب ہے تو اس کو فکسنگ ہوگا کی جاتی تھی جیسے پورڈیک سائٹ سے کٹ گئی ہے یا اس کا شیڈو اچھا نہیں آرہا یا لائٹ شیڈ پرڑا ہے اس کے اوپر اس کو ری موف کرنا ہے تو اس طرح کے کام وہ مجھے دیا کرتے تھے تو اس طرح کے جوپ پوست آتی تھی اس کے بعد تھوڑی سی اور ترقی ہوئی تو پھر جو گرافک ڈیزائنر وہ ویب ڈیزائنر کے طور پر استعمال ہونا شروع ہو گیا اب ڈیزائنر کی جوپ ہو گئی ہے کہ وہ ویب ڈیزائنر ہے اس کا ایش ٹی ایمیل بھی آنی چاہیے اس کو سی ایس ایس وغیرہ تھوڑا بات پتا ہونا چاہیے اس وقت سی ایس ایس اور ڈیف بیس نئی نئی سٹارٹ ہوئی تھی تو ڈیزائنر کے لئے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس چیز کو پڑھے اس پہ کام کر سکے تو وہ چیز بھی امپورٹنٹ ہو گئی تھی دو ہزارت چھے سے ساتھ کے دوران کہ جتنی بھی ویب سائٹ ہوگا رہا تھی ڈوٹ نیٹ بیس پی ایش پی اس پر نئے نئے آیا تھا تو وہ چیز بننا شروع ہوئی تو ڈیزائنر کے لئے ہو گیا کہ ڈیف کیا ہوتی ہے ٹیبلز کیا ہوتے ہیں ٹیبلز بنانے آنے چاہیے ایمیز کو ایڈیس کرنا چاہیے اس کی چھوٹی موٹی ہے آپ کو سٹائلنگ کرنی آنی چاہیے تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں سٹارٹ ہوئی بیسیکلی ڈیزائنر کو اتنا ویلیو نہیں دی جاتی تھی اس ٹائم پر اس میں یہ تھا کہ جو ایمیز ریلیٹر جتنے بھی ایشیوز ہوتے سے وہ ڈیزائنر کے سپرت کی جاتے تھے کہ یہ ڈیزائنر فکس کرے گا پھر آہستہ تھوڑا سا ریکنائز ہونا شروع ہو آپ کا ڈیزائننگ کے فیلد پھر اس کے اندر جب کھل کے یو آئی یو ایکس کے بارے میں ذکر ہونا شروع ہوئا کہ بھئی یوزر انٹرفیس بھی کچھ چیز ہوتی ہے پورا یوزر ایکسپیرینس معنی رکھتا ہے یوزر کے لیے جو استعمال کر رہا ہے آپ کا پرڈکیاں دیکھ رہا ہے یا اس کو پرچیس کرنا ہے تو اس کے پر ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے یوزر انٹرفیس اور یوزر ایکسپیرینس تو اس کے پر سٹیڈی بھی ہوئی پاکستان کے اندر پھر جوبز آنا شروع ہوئی ہیں اس کے پر کہ بھر ڈیزائنر ایسا چاہیے جس کو یہ ساری چیزوں کا نالیج ہو کہ بھئی اس کے جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ کون ہے اس کو کیا چیز پسند ہوتی ہے اس حساب سے لے کے چلے ایپ ہے تو کتنا آسانی سے اس کا یوزر اس کو استعمال کر سکتا ہے ایزی وے میں کم سٹیپ کے اندر اس کی پروڈکٹ تک وہ پہنچ سکے یا اس کنکلوجن تک پہنچ سکے تو پھر پاکستان میں اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو گئی ڈیزائننگ کی فیلڈ کے اندر اور اب میں بتاتا ہوں دوسرا ٹاپک ہمارا جو سٹارٹ آڈا جو بسکلی موسٹ واسٹ پسند کا ٹاپک ہے تو وہ ہے کرنٹ فیلڈ میں دونوں چیز لے کے چلوں گا کہ پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے اور باہر ملکوں میں بھی ہو رہا ہے تو یہ بسکلی اوورال جو فیلڈ چل رہی ہیں جو گرافک ڈیزائنر کے ہٹ کے اندر آتی ہیں تو وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا پھر میں بعض بیچ میں بتا دوں کہ یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا کچھ چیزیں ہی ہیں جب پاکستان میں نہیں ہو رہی لیکن زیادہ تر چیزیں یہاں پہ بھی ہو رہی ہیں اور ایک اور بات یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر آئی ٹی فیلڈ کمپنی باہر ملکوں کے لیے ہی کام کر رہی ہے تو اس میں یہ کیس بھی نہیں ختم ہو جاتا کہ پاکستان میں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو وہ جوب اپورشنیٹی ملی گی جو کہ باہر ملکوں کے حساب سے فلفل کرنے کے لیے ہو گی تو وہ بھی ہے کہ آپ کو اگر ایسا لگتا کہ پاکستان میں نہیں ہو رہی تو don't have to worry about it کیونکہ پاکستان سے باہر کی بھی جوبز یہاں بہت زیادہ ویلیبل آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں جو کرنٹ فیلڈ کے اندر جو آتا ہے وہ کوپریٹ ڈیزائن آتا ہے کوپریٹ جیسے کہ کوئی نام سے پتا چل رہا ہے کہ ایک بزنس لیول کی چیز ہو گئی یا ایک تھوڑا ہائر لیول کہہ لیں جس میں کوپریٹیف چیزیں آتی ہیں تو اس کی ایک ڈیزائننگ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے سب سے امپورٹنٹ جیسے آپ کی برانڈ آڈنٹیٹی ہو جاتی ہے سب سے پہلا آجاتا ہے لوگو ڈیزائننگ جس کے اندر آپ آپ نے کمپنی کا کوئی لوگو ہوتا ہے جس کو دیکھ کے کمپنی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ بھئی ہاں یہ کمپنی ہے اس کا یہ سمبل ہے یا یہ آڈنٹیٹی ہے یہ گاڑی پر نظر آرہا ہے یا اس کے پوسٹر میں نظر آرہا ہے یا اس کی کمپنی کے ہٹ پہ سائنیج پہ نظر آرہا ہے تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ جو اس کو آپ بولا سکتا ہے کہ کوپریٹ ڈیزائنر یا لوگو ڈیزائنر پاکستانوں نے اس کو لوگو ڈیزائنر کا فیلڈ کہتے ہیں کہ لوگو ڈیزائنر کی جواب آئے تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک کوپریٹ آئیڈنٹریٹیز بنا کے دے رہتے ہیں اس کا ایک دوسرا ورڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں برانڈنگ کر کے دے رہا ہے برانڈنگ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ کوئی نئی کمپنی ہو یا پرانی کمپنی ہو جب کمپنی سٹارٹ لیتی ہے یا پرانی کمپنی نئے لیول پر آ رہی ہوتی تو وہ اپنا پورا ری برانڈنگ ایک ورڈ آتا ہے ری برانڈنگ کر رہی پرانی کمپنی ہوتی تو وہ ری برانڈنگ کرتی نئی کمپنی بھی برانڈ اینڈری بناتی ہے تو اس میں وہ سارے تھنکنگ پروسیس ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی لوگوں کس طرح کا ہونا چاہیے کلرز کون کون سے ہونے چاہیے تو وہ ساری چیزیں وہ چوز کرتے ہیں تو یہاں پہ جو فیلڈ ہے وہ لوگو ڈیزائنر اس کو کور اپ کرتا ہے باہر اس کو کوپریٹ ڈیزائنر بھی کہتے ہیں یا برانڈ ڈیزائنر کہتے ہیں برانڈنگ بنانے والا ڈیزائنر تو یہ اس کی فیلڈ آگئی یہ سب سے زیادہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیسے کمانے والی فیلڈ ہے یہ اگر آپ ایک اچھے کوپریٹیو لیول کے کوپریٹ لیول کے لوگو ڈیزائنر ہیں تو آپ بہت ایسا کم آسکتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے ہیں ڈیزائنر جو سٹارٹ ہوئی ہے یہ ڈیزائننگ کی فیلڈ جو گروئی ہوئی ہے وہ ہوئی اسی لوگو ڈیزائن اور برانڈ ایڈنٹی ڈیزائن سے سٹارٹ ہوئی ہے آپ اس میں سب سے پہلے لوگو ڈیزائن آ جاتا ہے پھر اس لوگو جیسے آپ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد بزنس کارڈ ہو گیا یا آپ کا کوپریٹ لیول کا کوئی آئی ڈی کارڈ ہو گیا تو وہ ڈیزائن ہوتا ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ یہ کمپنی کے یہ بندہ میں بن کے آتی ہے پہلا آپ کا لوگو بناتے ہیں اس کے اندر دوسرا آپشن آپ کے پاس آتا ہے بزنس کارڈ کا آئیڈنٹیٹی کارڈ کا تیسرا آپ کے آ جاتی ہے سٹیشنریز سٹیشنریز کے اندر ساری چیز جان جاتی ہیں آپ کی پیپرز جو آپ کے یوز ہو رہے ہیں آفیس کے اندر پیپر میٹ ہو گیا پیپرز ہو گیا پینز ہو گیا یہ ساری چیز ہیں جس تمام کے اوپر آپ رنڈنگ کرتے ہیں اس کے اوپر کمپنی کا لوگو نظر آ رہا ہے یا کمپنی کے کلڈز پتا چلنے ہیں کہ ہاں یہ ہی بتا رہے ہیں کہ اس کمپنی سے بلانگ کرتا ہے جیسا اگر آپ پی آئیے کے جہاز میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کے سیٹ کے اوپر اس کا لوگو ہوتا ہے اس کے جو آپ کو کھانے کو سرف کرتے ہیں اس کے پیکنگ پیکنگ مٹیریلز وغیرہ سب جگہ پہ اس کے لوگو ہوتی پھر آ جاتی ہے کسی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں کہ کمپنی اپنے آپ کو پروموٹ کر رہی ہے کسی چیز کے طریقے جیسے اس میں فلائرز آ جاتے ہیں بروشرز آ جاتے ہیں انول ریپورٹز آ جاتی ہیں پوسٹرز آ جاتے ہیں تو یہ سارے بینرز ہوتے ہیں فیزیکل بھی ہوتے ہیں اور ڈیجیٹل بھی ہوتے ہیں یہ سارے یہ پورے کورپریٹ ڈیزائنر کے ہوت کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ فیلد ہے بہت امپورٹنٹ فیلد ہے اس کا تقریباً ہر ڈیزائنر کو پتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ اگر بندہ سیکھ جاتا ہے تو اور ایک اچھا کریٹیف لوگو ڈیزائنر یا کریٹیف برانڈنگ برانڈ ڈیزائنر بن سکتا ہے تو وہ اس کے لئے بہت پیسے کمانے والی فیلد آ جاتی ہے سیکنڈ آ جاتا ہے ہمارے پاس ویب ڈیزائن کیونکہ اب میں لے کے اس طرح سے چل رہا ہوں کہ جس طریقے سے چیز انٹروڈیوز ہوتی چلی جارہی ہے اسی طرح سے میں نے پوائنٹس بنائے تو سیکنڈ پوائنٹ آ جاتا ہے ویب ڈیزائن جس طرح سے اگر ایک درس آپ کی برانڈ انیٹی بن گئی یا آپ کی چیزیں بن گئی تو دنیا نے بھی ایک چیز نوٹ کی کہ اب سب چیز آن لائن جا رہی ہے تو آن لائن جانے کے لئے آپ کی کمپنی یا آپ کی بزنس کا ایک ویب سائٹ ہونی چاہیے جس کے پر ایک پورٹل ہونا چاہیے جس کے پر آپ پروڈک یا تو اگر ایک کامٹس ہے تو آپ پروڈک وہاں پر سیل کر سکیں یا پھر اپنی کمپنی کے بارے میں تھوڑی بڑن انفرمیشن وہاں سے بھیج سکیں اور وہاں سے لوگوں کو اٹریک کر سکیں اپنی کمپنی کے طرف اپنے پروڈک کے طرف تو اس کے لئے ایک ویب ڈیزائن ہونا چاہیے آپ کا تو یہ بھی ایک ویب ڈیزائنر کی فیلڈ جنریٹ ہوئی اس کے بعد لوگوں ڈیزائن کے بعد آپ کے پاس ویب ڈیزائنر کی ایک فیلڈ ویب سائٹ کے اندر آئیکنز کے اب بہت سپیشل ورکنگ شروع ہو گئی ہے جس کو دیکھا جاتا ہے کہ آئیکنز آپ کے کلر کمبینیشن کو میچ کر رہا ہے آپ کے انفرمیشن کو پروٹیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی پوری فیلڈ آگئی ہے اس کے اندر پخائدہ اب تو ایسے لوگ آگئے ہیں جو آئیکن ڈیزائنر کہلاتے ہیں آئیکنگ گرافی کلاتی ہے اس کے اندر یہ سپیشل آئیکنز بنانے کے اندر اور آپ کی کمپنی کے حساب سے آپ کے پروڈیکٹ کے حساب سے آئیکنز ڈراؤ کر رہے ہوتے ہیں یا الیسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں سیکنڈ چیز آ جاتی ہے ہر ویب سائٹ کے اندر بینر ضرور ہوتے ہیں ایمیجز ضرور استعمال ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک فیلڈ آگئی پھر آپ کی ویب سائٹ ہیں تو ویب پیجز ہوں گے ہر طرح پیجز آپ بناتے ہیں تیسری فیلڈ آپ اس کے اندر پیجز بنانے کے آگئے جس کے اندر لینڈنگ پیجز ہوتے ہیں کونٹیکٹ کا پیج ہو گیا بلوگ ہو گیا ای کامرس کی پروڈیکٹ پیج ہو گیا گیلری پیج ہو گیا تو اس طرح کے پیج کی بھی سپیش لائزیشن ہوتی ہے اور اس کے اندر لوگ ڈیزائن بنا کے دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی ساری ہے ویب ڈیزائن کی فیلڈ کے اندر آج رہے پھر تھوڑا سا اور ترقی ہوئی لوگوں نے انٹریکٹی قسم کے انیمیشن یوز کرنا چاہی ہے ویب سائٹ کھلتی تک چھوٹی سی انیمیشن پہلے فلیش سے آتی تھی وہ فلیش جیسی انیمیشن چلتی ہے اس کے اندر آپ کو موو ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ماؤس آور کے اوپر ایک انیمیشن چل آتی ہے دکھاتی کہ ایک چھوٹی سی انیمیشن چلی اور آپ کو نیکس پیج پہ لے گئی تو یہ بھی ویب ڈیزائنر بنا کے دیتا ہے پھر اس کو اور موڈرن لیول پہ دے جاتے تو موبائل انٹریڈیوز ہو گئے تو اس کے حساب سے ویب سائٹ ساری کے ساری رسپونس ہونا شروع ہو گئی تو اب ڈیزائنر کا کام ڈبل ہو گیا کہ اب جو بھی چیز بنائے گا تو دونوں چیز کو مدنظر رکھ کے بنا موڈر کی سکرین کو بھی موبائل کی سکرین کو بھی موبائل کی سکرین ورٹیکل الائنڈ ہوتی ہے اس کے حساب سے پوری ویب سائٹ ورٹیکل زیادہ کرتا ہے جو ویب سائٹ ریسپونسی ہوتی اس کو اوپر لے کر آتا ہے اس کی زیادہ ایڈورٹیزمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ پھر اب موڈرن ورل کے اندر آگے ہر چیز ریسپونسی ہونی چاہیئے ہر ویب سائٹ ضروری نہیں کہ آپ کی اپنی ایک موبائل ایپ بھی ہے موبائل ایپ ایک الگ چیز ہوتی ہے جو بھی ویب سائٹ کھولیں تو موبائل تو موبائل موبائل کے اوپر ہو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر تو یہ ایک سیکنڈ فیلڈ آگئی پہلے کوپریٹیو ڈیزائننگ ڈیزائنر آگیا پھر ویب دیزائنر آگیا تو ویب ڈیزائنر کے اندر کی میں نے آپ کچھ چیز بتا دی اس کے بعد جو اس سے ریلیٹڈ نیکس پوائنٹ آتا ہے جو آج کل بہت گروم کر رہا ہے یا اس کی شدید ضرورت پیدا ہوئی ان دونوں جاب پوسٹ کے بعد یا ان دونوں فیلڈ کے بعد سب سے امپورٹنٹ آئی یہ وہ ایڈوٹائزن ایجنسی یا ایڈوٹائزن ڈیزائنر کہہ لیں جو ڈیزائنر ایڈز بنا سکے ایڈ بینرز بنا سکے بل بورڈ وغیرہ یہ ساری چیزیں کر سکے تو وہ ایک ڈیزائنر کی ایک فیل جنریٹ ہوئی جو ایڈ ایجنسی کی جو ڈیزائنر ہوتے ہیں یا ایڈوٹائزن کمپنی کے جائے ڈیزائنر ہوتے ہیں وہ ان کی یہ فیل ہے تو اس کے اندر سب سے ایپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے بروشر ڈیزائنر صحیح ایک بروشر یا بینر ڈیزائنر کورپریٹ ٹیبل کی ہوتی ہے اور ایک بروشر ڈیزائنر ہوتی پروڈک ریلیٹیڈ ایڈوٹائزمن ریلیٹیڈ صحیح جس کے اندر آپ تھوڑا زیادہ کلر فول اور زیادہ انٹر ایکٹیو قسم کی ڈیزائن بناتے ہیں جس کے اندر وہ یوزر کو پرچیز کرنے کے سلسلے میں ہوتا ہے اپنی پروڈک سیل آؤٹ کرنے کے سلسلے میں یوز ہوتی ہے کوپریٹ کے اندر تو آپ بھی انفرمیشن دکھا رہے ہوتے ہیں اور اپنی ایک مائنڈ کے اندر ایک پکچر جنریٹ کرا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ اس کو فورس کرتے ہوں کہ وہ چیز پرچیز کر لیں دیکھ کے اس کا یہاں مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ چیز کو پرچیز کر لیں سیکنڈ آ جاتی یہ نیوز لیٹر یا ای میگزین سہی ای نیوز لیٹر کہہ لیں ای میگزین کہہ لیں جو آن لائن ہو گئی یا کسی سکرین کے اوپر آپ کی نیوز ایڈ ایڈر 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 ایڈیزمنٹ ہو گئی وہ چل رہی ہے وہ ساری چیز اس کے اندر آ جاتی ہیں تیسہ آگیا جیسے جس طرح سے ٹائم گزرتا گیا تو سوشل میڈیا کی انوالمنٹ بڑھ گئی اس کے اندر ایڈ ایڈیزنسی کے اندر تو اس کے بینرز بننا شروع ہو گئے کہ جتنی بھی آپ کی پروڈکٹ ہے وہ سوشل میڈیا پر اس کے پیجز بن رہے ہیں اس کے انٹریکٹیو گیمز بن رہی تھی یہ ساری چیز تو اس کا بھی سوشل میڈیا ڈیزائنر کی ایک فیل ہے جسی کے اندر آ جاتی ہے سوشل میڈیا کا ایکسپرٹ بندہ جو سوشل میڈیا کے حساب سے آپ کے بینر کی ری سائزنگ ڈیزائننگ اور اس کو بنا سکھے اس کو پر ایک ایک ایڈوٹیزمن چلی ہے تو اس کے اندر آپ کی کچھ گرافکس پریزنٹیشن ہو رہی ہے پروڈک مووو ہو رہی ہے درس ادھر جاری ہے ایسا کرکٹ میچ کے دوران آپ کے پر ایک نیچے سے پٹی چلتی ہے اس کے اندر کوئی گرافکس مووو ہوتے بھی دکھاتی ہے تو وہ ساری بھی اسی کے اندر آجاتی ہے پلس آپ کوئی یوٹیوب کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نیچے سے کوئی ایک اینیمیشن آگئی گیم کی ایڈوٹیزمنٹ آگئی اس میں تھوڑا سا گیم کو چلتے وے دکھا دیا یہ کاریکٹر کھڑا ہوا ہے ساتھ میں اس کے بٹن دے دیا کہ آپ کلک کریں اور اس کو ایک دن تک آپ فری کھیل سکتے ہیں تو وہ ویڈیزائننگ ڈیجرل ایڈوٹیزمنٹ میں آجاتی ہے اب آجاتی ہے نیوز جیسے نیوز لیٹر تھا اسی طرح کی اس کے اندر ایمیل مارکٹنگ ٹیمپلیٹس بنتے ہیں ایڈوٹیزمنٹ کے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے ایپل والے میں ایپل ویب سائٹ پہ گیا تو وہاں پر پروڈیک وغیرہ دیکھیں میں نیوز لیٹر پہ ایمیل جہاں سے بھیجتے ہیں سرسکرائب کر لی اپنے آپ کو تو اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی بھی پروڈیک لانچ ہوتی ہے تو مجھ ایک ایمیل بھیجتے ہیں جس کے اندر ان کے پروڈیک ایڈوٹیزمنٹ ہوئی بھی ہوتی ہے پروڈیک دکھ رہا ہوتا اس کی پرائز اس کی فیچرز وغیرہ اس میں ڈیفائنڈ ہو رہے ہیں یہ ویکلی بھی آتی ہے جیسے جو بھی ویب سائٹ پہ جائے وہاں پہ جا کے آپ سسکرائب کر لیں فوٹر میں زیادہ یا ٹاپ کے اوپر آپ کو مل جائے سسکرائب کرنے کا وہاں پہ جیسے اپنے ایمیل سسکرائب کر لیا ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے ہر ویب سائٹ کا برانٹ بلیٹ ہوتا ہے اس کے اندر اپنے پروڈیک جو لانچ ہو رہا جو چیز لہا رہے وہ اس طرح سے اس میں دکھا کے آپ سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک ایک چیز آئی ہے انفو گرافک انفو گرافک زیادہ پرانا نہیں ہے بیچ میں ایک دمس اس کا بلوم آیا تھا اور یہ بہت تیزی سے مارکٹ کے اندر رہن ہوا تھا یہ بسی کلی ایک انفو ریلیٹیڈ گرافک ہوتی ہے ایک آپ کے انفو میشن ہوتی ہے جو آپ ٹیکس فورمیٹ میں لکھ سکتے لیکن یہ گرافک زیادہ ان ریچ ہوتی ہے آپ کو جلدی سمجھ میں آسکے اور گرافک ریپیزنیشن نمبر فیگرز کے اندر اور ایلیسٹریشن کے اندر اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ایک پورا فلو بنا ہوتا ہے کہ ہاں سے سٹارٹ ہوا ہے تو آپ ہسٹری بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہوئی ہیں اور یہ ایک پوری کمپنی کے بارے میں یا کسی پروڈک کے بارے میں کسی ٹائم لائن انفوگرافک میں دکھا دیتے ہیں کہ یہ ایسا تھا یا کسی لوگوں کی ری برانڈنگ دکھاتے ہیں بی ایم ڈیو لوگوں ایسا تھا وہ چینج ہوتے 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 اب ایسا ہوگیا تو ساری جو آپ کو گرافک دکھ رہی ہوتی 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 وہ ایک انفوگرافک آپ گرافیکل فارم میں دکھا رہے ہوتے ہیں اس کا بھی ایک پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دیکھیں پروڈک سیل کرنا تو یہ بھی ایڈویٹائزمنٹ کے اندر ہی آتا ہے ایڈویٹائزمنٹ ڈیزائنر کو یہ چیز بنانی آنی چاہیے یہ ہوگئے ہماری تین فیلڈ جو پاکستان میں بھی بہت کومنلی استعمال ہو رہی ہیں اس میں کوئی ایسی فیلڈ نہیں جو پاکستان میں نہیں چل رہی ہو صحیح اب آجاتے ہیں پاکستان میں تھوڑا کم ہے بہار ملکوں میں زیادہ ہو رہی ہے فیزیکل ورلڈ کے اندر آپ کی ڈیزائننگ کہلنے جیسے کہ اگر آپ بل بورڈ دیکھ لیتے ہیں جیسے آپ ایکس ٹائل انڈسٹری کے بہت سارے بل بورڈ فیشن انڈسٹری کے آپ روڈ پر نظر آتے ہیں جس کے اندر کوئی کورٹن بیچ رہا ہے کوئی لون بیچ رہا ہے اس طرح کے پروڈکس بنے ہو ہوتے ہیں اور خاتون ہوتی ہیں کپڑے اپنا ڈسپلی کراری ہوتی ہیں تو وہ سارے ڈجیجرل سائنیش کے اندر آجاتا ہے بل بورڈ سغارہ تو یہ صرف یہ نہیں کہ فیزیکل بورڈ ہوں یہ پین فلیکس کے اوپر بن رہے ہوتے ہیں پاکستان میں بھی لگنی شروع ہو گئی جس کے سان میں تھوڑا بہت سٹارٹ ہو گئی اس کو ڈجیجرل سائنیش کہتے ہیں اور بہت بل بورڈ کہتے ہیں باہر ملکوں میں بہت کامن ہے ہر جگہ یہ آپ کو ائرپورٹ پر دیکھیں گی آپ کو ریسٹورانٹ کے اندر آپ کو دیکھیں گے منیو بورڈ سارے دیکھیں گے دیجرل منیو بورڈ کی سائنیش کے اندر ہی آتے ہیں دوسرا آگیا آفیس برانڈنگ جیسے کہ آپ کا ایک بہت اچھا آفیس ہے یا آپ کا ایک ریسٹورانٹ ہے اپنی تیم کے ساب سے اس کے والز کو اس کے فلورز کو اس کے روف ٹاپ کو کلر کر دیا اس کے اندر گرافک لیسٹریشن دکھا دیں جیسے ہمارے ملک برگر لیپ کے اندر اگر آپ چلے جاتے ہیں یا مکڈانلز کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کی پوری والز اسی طرح سے ڈیکوریٹ ہوتی ہے اس کی برانڈنگ کو شو کر رہی ہوتی ہے یہ انوارمنٹل ڈیزائن کے اندر یہ کے بعد وہ مورل ڈیزائن کے اوپر والز اوپر کی جاتی ہے وہ آفس میں بھی کی جا سکتی ہے پھر آپ آجائیں ایک چوتہ اس کے اندر آجاتا ہے سٹیڈیم برانڈنگ جیسے کہ کرکٹ سٹیڈیم ہے تو اس کے اندر آپ کو گراس کے اوپر ایڈویٹیزمنٹ کے اندر آپ نے دیکھ ہوگا اب تمہار ڈیجیٹل قسم کی آگئی ہیں جس کے اندر ایڈز چل رہے ہوتے ہیں فیفا کے ہوگیا یا کسی اور چیز کے اندر ایڈز دیکھ ہوتی یہ سارا کچھ کچھ فیزیکل ورلڈ سے لیٹیڈ اور آپ کے آنکھوں کو دیکھنے کے سودھنگ کرنے کے لیے اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے ایڈوٹائزمنٹ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے آپ کے برینڈنگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے یہ چیز ہے یہ ہوگی چار فیلڈ اب ہمارے پاس آجاتی ہے پانچ فی فی جس کے اندر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پبلکیشن ڈیزائنر یہ پبلکیشن ڈیزائننگ صحیح یہ وہ ڈیزائنر ہوتے ہیں جو بک کورز بناتے ہیں میکزین کے کورز نیوز لیٹر کی کورز نیوز لیٹر کی ڈیزائن ہو گیا ایڈیٹوریل لیٹر کیٹلوگ ہو گیا اور ای بکس ہو گئی ای بکس چلے میں اس پر دال دیتا ہوں یہ جو پبلکیشن والی چیز ہیں وہ نون ڈیجیٹل ہوتی ہیں بنتی ڈیجیٹل کے اوپر ہے لیکن یہ پرنٹ ہوتی پرنٹ میڈیا ریلیٹیڈ سٹف ہیں جس کے اندر کسی نے بک لکھی ہے آپ چاہ رہے کہ اس کے بک کے کور کے اوپر اس کی ریپریزنٹیشن ہو جس سے پتا چلے ہے کہ بھائی اس کے بعد ہمارے پاس آدھا تھی پیکیجنگ ڈیزائننگ پیکیجنگ ڈیزائننگ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اتنی نہیں ہوتی ہے پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے یا ہو بھی رہی ہے تو دیزائنر اس میں انوال نہیں ہو رہے جیسے کہ آٹے کا تھیلہ ہو گیا یا دودھ کا ہو گیا آلپر کا ڈبا ہو گیا دودھ کی کمپنی نیسلی کی کمپنی ہوگی دودھ کے مجھے اپنے پیکیجنگ بنا رہی ہے یا بیوریجز ہیں پیپسی ہیں کوک ہیں ان کی جو باٹلز ہیں اس کے اوپر جو ڈیزائن بن کے آ رہے ہیں یہ ساری کچھ شیمپو کی بوٹل خرید رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک خوبصور سی گرافکس آپ کو نظر آ رہی ہے تو ساری کے ساری ایک پیکیجنگ ڈیزائنر ہی بنا کے دیتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے جس شیپ کی بوٹل ہے اور جتنا اس کے پاس ایریا موجود ہے اس کے حساب اس کو پورا فل کرتا ہو وہ ڈیزائن جنریٹ کرتا ہے اس کے اندر پورا کنی کوشی کرتا ہے اس کی کلر چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں جس پروڈک کا باکس ہو گیا اس کا کور ہو گیا اس کے اندر پیپر ایلیمنٹ یوز ہوا ہے کور انگ کے لیے ایڈوٹیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے پروڈک آپ نے خرید دی ہے آپ نے خادی کا کپڑا خرید ہے تو وہ ایک شاپنگ بیگ پکڑائے گا جس کے اندر خادی سے ریٹی ایڈوٹیسمنٹ ہوئی ہوگی ہوگی پھر آ جاتا منیو کارڈز آگیا جیسے وہی کیٹلوگ والی جہاز آگئے یا ریسٹران کا منیو کارڈ ہوگیا یا پروڈکٹ کا انسٹرکشنل کارڈ ہوگیا جیسے آپ نے کوئی پروڈک خرید ہے کوئی بڑی چیز خرید رہے آپ جا کے مارکٹ سے تو ایک اس کی اپنی پیکیجنگ ہوئی پلس آپ نے انپیک کیا انبوکسنگ کی تو اس کے اندر سے کچھ پیپر س نکلتے ہیں یا کارڈ س نکلتے ہیں اس کے اوپر بھی ڈیزائننگ ہوئی ہوتی ہے پھر اب کچھ مارڈن لیول پر چیز چلی گئی ہیں پہلے ہوتا تھا بار کورڈ ہوتا تھا پکیج پیکٹ کے پر پر تو اب وہ بھی مارڈنائز ہوگئے کیو آر کوڈ کے اندر تو وہ بھی ڈیزائن ہوتے ہیں اس کے اندر بھی گرافک ایلیمنٹ یوز ہونا شروع ہوگیا جو کمپنی کو ریپریزن کرتا ہے یا پروڈک کو ریپریزن کرتا شہد کا کوئی ڈببہ ہے تو اس کے اندر پروڈک کے کیو آر کوڈ کے اندر مکھیاں بنی بھی دکھا دی یا کوئی کریم سیگریٹ یا ڈیری پروڈک ہے تو اس کے بوٹل کے شیپ کے اندر کیو آر کوڈ کا ڈیزائن بنا دیا یہ پاکستان میں بہت کم ہو رہی ہوتی باہر ملکوں میں بہت سپیشلائز قسم کے لوگ ہوتے اتنی بڑی انڈسٹری نہیں جتنی دوسری انڈسٹری ڈومینیٹ کر رہی ہے تو میں اس کو چھٹے پوائنٹ پر رکھ ہم اب آجاتے ساتھ میٹ پوائنٹ کے اوپر موشن ڈیزائنرز یا موشن ڈیزائننگ سہی موشن ڈیزائننگ بسیکلی ایس پارٹ آف آل آف انڈسٹری یہ الگ سے بھی ایک ڈیزائنر ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے اندر اس کی کوئی خاص الگ سے فیلڈ نہیں ہے موشن ڈیزائنر کی وہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں چلے جاتے ویڈیو ایڈیٹنگ بسیکلی اس کا ایک ایڈوانس پارٹ ہے ویڈیو ایڈیٹر کے لیے گرافک ڈیزائننگ پڑھنا ضروری ہے لیکن گرافک ڈیزائنر ویڈیو ایڈیٹر نہیں ہوتا ویڈیو ایڈیٹر ایک ٹوٹلی الگ فیلڈ ہے یا 3D موڈلر ایک الگ فیلڈ ہے جو 3D ڈیزائن کو ایڈوانس لیول پر لے کے جا رہی ہوتی ہے جس پر وہ ایڈوانس لیول کی کلاس ہوتی ہیں جس پر موشن سرلیٹر تمام چیز پڑھ رہا ہوتا ہے اگر میں الیبریٹ کرتا ہوں تو موشن ڈیزائن آپ ایپس میں دیکھ سکتے ہیں ایپس جیسے آپ کی سپلیش سکرین ہوتی سپلیش سکرین ہوتی ہے جو کوئی بھی آپ موبائل کے ایپ لانچ کرتے تو ایک لوڈن کی سکرین اس کے پیچھے لوڈ ہو رہا ہوتا ہے جب تک آپ کو ایک پروڈک دکھری ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی انیمیشن ہو سکتی ہے لوگوں کی انیمیشن ہو سکتی ہیں کلر ویڈیشن ہو سکتا ہے زوم آؤٹ والے افیکٹ ہو سکتا ہے فیڈ آؤٹ والے افیکٹ جنریٹ ہو سکتا ہے یا سیمپل لوڈن کی ایک انیمیشن چل سکتی ہے پھر آ جاتی ہے جیف انیمیشن جیف انیمیشن سیمپل کوئی بھی پروڈک آپ نے لیا اس کو موو کر دکھا دیا ہے ویب سائٹ پر سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی تو ایک انیمیشن جنریٹ کرتا لیکن جیف انیمیشن کم ٹائم پیرٹ کی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ایک کوئلیٹی ہلکی ہوتی یہ بہت ہائی فائی کوئلیٹی کا نہیں ہوتا اور اگر آپ کو بہت اچھی کوئلیٹ ہے تو آپ اس کو ویڈیو فارمیٹ میں لے جا رہے ہوتا جیف بیسی کے لئے چھوٹے کم ریزولیشن کے اندر یا کم کلرز کو یوز کرتے ہوئے سمال سائز کے اندر جنریٹ کی جا رہی ہوتی ہے پھر آ جاتی ہے انیمیشن انیمیٹی ٹیکس جو آپ کو بینرز میں دیکھ جائیں گے ویب سائٹ کے گرافیکل بینرز جو ایڈوٹیزمن کے لئے یوز ہو رہے ہوتے ہیں ڈیزائنر بنا کے دے رہا ہوتا ہے اب یہ ایڈوانس بھی ہو گئی ہے یہ اسٹی ایس کے طرح بھی ہو رہی ہے اور آپ فوٹو شاپ کے اوپر بھی بنا سکتے ہے کوئی انٹرو ہو گیا کوئی موومنٹ وغیرہ دکھا دی لوگوں کی یا بینرز کی یا کوئی بھی انفارمیشن آپ کو شروع میں بتانی ہے یا تھوڑا سا انٹرو دینا ہے کہ بھئی اس کے اندر کیا آنے والا ہے تو وہ ایک انٹرو کے اندر آپ انیمیشن بنا کے دکھا سکتے ہیں اسی طرح آؤٹرو ہوتا ہے آؤٹرو کے اندر جیسے کہ مووی ختم ہوئی تو آپ نے دی اینڈ اور چھوٹی سی انیمیشن دکھائی جیسے آج کل یوٹیوبرز یوز کرتے ہیں سٹارٹنگ میں اپنی انٹرو دکھاتے ہیں جو ان کی برانڈ کو انٹرپیزنٹ کر رہا تو ایک آؤٹرو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کریڈیٹس آجاتے ہیں مووی کے کریڈیٹس آگئے ہیں یا اس میں کس بندے نے کیا کیا کام کیا تا وہ ایک پوری اس طرح سکرین اوپر جا رہی ہوتی ہے اس میں سارے جو لوگوں نے اپنے رول ادھر کی ہیں وہ بھی ایک موشن ڈیزائنر بنا دے رہو ہوتا ہے ہا دیزائنر کے اس فیلڈ کے اندر یہ چھوٹے موٹے کام کر سکتے ہم تین منٹ بھی نہیں سیکنڈ کی انیمیشن دکھائی جا رہی ہوتی ہیں زیادہ بڑی نہیں تاکہ وہ برینڈرنگ میں بھی آسان رہے اس کا فائل سائز چھوٹا ہو ویب پر دکھا جا سکے بینر لوگوں کو سوشل میڈیا میں یوز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے اس کی کوئی اتنی کیا کہتے ہیں پیسے ریلیٹڈ اتنا سکوپ نہیں ہے لیکن پھر وہ ویڈیو اینیمیٹر وغیرہ یا ویڈیو ایڈیٹر کے لیول پر جاتا ہے تب وہ بن جاتی ہے سوز ساری یہ آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دی پاکستان کی تھوڑا آپ کو کرنٹ فیلڈ کے بارے میں بتا دیا اب فیوچر فیلڈ کے بارے بتا دیتا ہوں فیوچر فیلڈ میں یہ ہے کہ آپ کیا سنائی ہوگا وی آر کے بارے میں ای آر کے بارے میں صحیح ہے اور موبائل انٹرفیس صحیح اب جتنی بھی چیزیں موبائل سے کام کر رہی ہے گوگل گلاس کے بارے میں سنا ہوگا کہ آپ گلاس کے اندر ہی آپ کا منیو انٹرفیس کھل جائے گا اور آپ جس پروڈک کے طرف دیکھ رہے ہوں گے تو اس پروڈک کی انفرمیشن پک کر لارہ رہا انٹرنیٹ سے اور آپ کے کلاس کے اندر بھی اس کی انفرمیشن بتا رہا گا تو اس فیلڈ کے اندر سب سے ابھی جو جا رہا رہا ہے 3D ڈی 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 مزید لیبریٹ کیا جائے اس کو تو اس کے اندر اس کی موڈلنگ ہو گئی ٹیکسچرنگ ہو گئی آپ نے ایک اور پروڈک سنی ہوگی 3D پرنٹر کی تو پہلے آپ کو 3D میں کر کے دکھاتا ہے کہ آپ جو پروڈک بنانے چاہ رہے ہیں اس کا بلو پرنٹ یہ ہے اور بننے کے بعد ایسی دکھے تو جس جتنی بھی چیز ہے اس کی مارکٹنگ کرنے یا اس کی ایڈوٹیزمنٹ کہ آپ پرنٹر بیچ رہے ہیں یا آپ کوئی اپنا موڈل بیچ رہے ہیں کہ یہ میرا موڈل ہے اور آپ اس سے یہ چیزیں گھر کی بنا سکتے ہیں پلاسٹک پوم میں 3D پرنٹر سے تو اس کے نئی فیلڈ آرہی ہے سوفٹری بیسنس ہے جس کے کام ہوتا ہے اس کے ٹیکس رنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے پھر آ جاتا ہے AR فیلٹر لینسز وغیرہ موبائل کے بہت سارے سوفٹری سنیپ چیٹ میں بھی یوز ہو رہا ہے اور مختلف جگہ پر چینج کر دیتا ہے یا آپ کے فیس کے پر کیپ آگئی یا آپ کے گال کے اوپر کچھ چیز 3D آبجیک آکے چھپک گیا AR فیلٹر ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی اوریجنل ایمیج کو 3D میں کنڈیلیٹ کر کے اور اس کو پھر کنڈورٹ کر لیتا ہے سو آگمنٹ آپ کے فیزیکل ورلڈ کے اندر 3D آبجیک کا موگمنٹ ہونا یا اس کے پر فیلٹر آؤٹ ہونا وہ اس پہ کام کرتا ہو ورچال 3D انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ پورے داخل ہوئے ہو تے ہیں ایک پورے 3D انوائرمنٹ کے اندر آپ موجود ہوتے ہیں تو وی آر کلاتا ہے وی آر کے ہیڈسیٹس بھی آتے ہیں اس کی گیمز بنتے انوائرمنٹ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ کو کسی جگر کا experience کرنا ہے تو انہوں نے 3D پورا بنایا ہوئے اور آپ نے وی آر پہن لیا اور آپ کو پورا انوائرمنٹ اس کے اندر دیکھ گیا تو اس کے interface بھی designer بناتے ہیں 3D object اس کے اندر create کرتے ہیں اس کے environment بھی ہوتے ہیں فیزیکل بھی ہوتے ہیں ورچول بھی ہوتے ہیں تو وہ پورا فیل ہے جو کہ designer بنی کر رہا ہوتا ہے پھر آگے چوتا point motion sensor جو motion sensor related apps ہوتی ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ playstation کے ساتھ کچھ object ہیں یا gaming console کے اندر آپ کے پاس کچھ hand is ہو رہا رہا تو وہ motions کو capture کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر objects کو move کر رہے ہوتے ہیں تو virtual reality vr vr بھی آپ نے object پکڑا ہوا ہے تو آپ نے اس کو کسی integration سے movement دی تو آپ کے ہاتھ نے gun آگئی ہے کچھ اس طرح کے آگئے ہے آپ tennis کھیل میں virtual ہاتھ کو movement کر رہے ہے تو ریکٹ اسی ہی ہاتھ aٹیچ ہو گیا اور movement ہو رہا ہے اس کے ساتھ move ہو رہا 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 اس کے اندر سارا کام ہو رہا ہوتا ہے جس کی جو ایک headset example ہے google glasses ہیں ایک گیم آئیت پکچوز سے ریلیٹیڈ تھا جس کے اندر آپ object کو سرچ کر رہے ہوتے تھے تو وہ بھی ایک example تھی اس کے اے آر کی example تھی اس کے اندر آپ موبائل لے کے سرچ میں مزید گیم بنے اور future یہ ہے اب اس طرف designer کی movement جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کے کوئی نئی چیزیں آئیں تو خبصہ آپ کو چیزیں جو اگر تھوڑے clear ہوئی ہوں گی پتا چلا ہوگا کہ fields کس طرح کی ہیں designer کی اور اگر آپ میں آرہے ہیں تو آپ current field آپ کی کتنی available ہیں اس کے اندر آپ اپنا مہارت دکھا سکتے ہیں اور اگر future related field جا رہے ہیں تو وہ یہ ساری موجود ہیں مارکٹ میں سب سے زیادہ این ہیں تو وہ یہ ہی ہیں اس طرف جاری future اور میں نے پاس بھی بتایا سالسکوب گیا تو سارے میں آپ کو define کر دی ہے آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہوگی آپ کو چیز سمجھ آئے ہو آج کے لئے اتنا ہی thank you